وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلا سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلا قیبر پختونخا محمود خان، وزیر اعلا بلوچستان جام کمال اور وفاقی وزراء نے شرکت کی اجلاس میں چاروں صوبوں کے درپیش مسائل پر گفت گکی گئی شرکہ نے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے معاملے پر غور کیا اٹھارنی آئینی ترمیم کے بعد ہائر ایڈوکیشن سے متعلق امور بھی زیر غور آئے وزیر اتوانائی حماد اظہر نے بتایا اجلاس میں بجلی پیداوار کا طویل مدتی پلان منظور کر لیا گیا ہے پلان کے تحت مستقبل میں طلب اور رسد کی پروجیکشن دیکھ کر بجلی پیدا کی جائے گی مستقبل میں مسابقتی بنیادوں پر سستے اندھن سے بجلی پیدا کی جائے گی نئے پلان کی منظوری سے مہنگی بجلی کی پیداوار کا خاتمہ ہوگا